آج ہمارے پاس ایک ایک زمین کنال ہے وہ بھی لے لیے ہم گورمیٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں چلے گا اگر ایسی رئی ہم سات دن کا ٹیم دیتے ہیں اس کے بعد ہم سب لوگ یہاں روڑوں پر آئیں گے پہلے بلڈوجر ہم سے گزرے گا پھر ہماری زمینوں کو چھیڑ کرنا ہمارا مال بچہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لوگوں کا تین دن چار دن سے کھانا بند ہے کوئی لوگ کھانا نہیں کھا رہے کوئی لوگ گار سے نکل نہیں رہے ایسے ایسے کانون پاس کار رہے ہیں ایسے کانون پاس کار رہے ہیں انگری بوں پاس کے لوگ روٹی کھانے کے لیے نہیں کھانا چاڑے کے نہیں لیے بچے کشمیر سے لوگ ہم مارے گے آج تک ہمارے پاس دو دو کنال زمینیں ہیں ان کو وچھینے کے چکر میں پڑے آپ یہ دیکھو سندرگو اور مینے ہماری ملازم سندر کو دے دی ہمارے بال بچے بی اے پڑا ہے می اے پڑا ہے کوئی ٹی جی ڈگری کر رکھا ہے وہ گارما پڑے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں آج ایک سازہ نیا رول نکال دیا انہوں نے کہ جیو پاس زمین ہے مالچاری ہے خاص کھائی ہے آئے ان لوگوں کو دیکھو تم سمیرے شام ایسیو میں بیٹھتے ہیں وہ لوگ جو پاڑیوں میں رہتے ہیں گجر بگال میں یا دوسرے وہ صبح جا کر اپنے مال میں بیشیوں کے لیے کرتے ہیں سردی میں آج پاؤں ڈھنڈے کر کے اپنی زمین دو دو کنال پر گزارہ کرتے ہیں آج گورمنٹ آر جی صاحب کو سب پتا ہے اس ہندوستان اس کشمیر کے بارے میں کتنے لوگ دکھی ہیں ملٹنسی سے مالے آئے تک گھروں سے بارگار کیے بے ملازم ہماری چھین لی نوکری ہماری چھین لی ایک ایک رول پیدا ایسٹی ہماری چھین لی ایک تین سو دو سو ستر ہے ہمارے چھین لیا آج ہمارے پاس ایک ایک زمین کنال ہے وہ بھی لے لی ہے ہم گورمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں چلے گا اگر ایسی رہی ہم سات دن کا تیم دیتے ہیں اس کے بعد ہم سب لوگ یہاں روڑوں پر آئیں گے پہلے بلڈوچر ہم سے گزرے گا بھی ہماری زمینوں کو چھیڑ کرنا یہ دیکھنا ہم لوگ جہاں بھی یہ مادرین لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے آئے تو کسی کا کسی نہیں دیا تو سوڑا ہے پاس سٹیٹ لونگ لینڈ ہے جن کو جاڑا جا رہا ہے جن کو بکان ٹوڑے جا رہے ہیں جن کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں ہم چھوڑی لوگ کٹھے ہوگے اس گورمنٹ کا تک تک ہم پڑھے رکھیں گے چاہے وہ کیندر کی سرکال ہے چاہے وہ الڈی ہے الڈی ان کا بھیجا ہوا ہے اور الڈی کو جو انسٹریکشن سے وہ دلی سے ملتی ہے ہم جتنے لوگ ہیں لوگیں چھڑکوں پہ اتر کے وہاں آئیں گے ہمیں بچیاں بچے پریوار لے کے اس کڑھا کے کی سردی میں باہر بیٹھیں گے اور ان سے مقابلہ کریں گے کونے ہوں کب ریولٹ ہوتے ہیں ریولویشن ہوتے ہیں جب سرکاریں اننونی کرتی ہیں اور لوگوں کو تنگ کرتی ہیں جیسے میں نے کہا بڑے بڑے راجہوں کو لوگوں نے اکھیڑ کے لگتی ہے یہ تو دیموکریسی کی سرکار ہے تو ہم ان سے کہیں گے اس کڑے کانون کو واپس لوگ اور جو غریب لوگ ہیں ان کی سودبود لوگ بے روزگاری ہیں ہمارے بے روزگار بٹک رہے ہیں نوکریہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے میکمہ شاہب لوگوں نے بیچ دیئے بی پی آل سا وہ بھی چھن لیا ان سے خانٹ بھی لے لیا آپ نے ان کا تیل بھی لے لیا راشن ایک نفر کو پانچ کلو ملتا تھا آپ نے دو کلو پر ان کو لائکے کھڑا کر دیا آپ کہاں اس عمام کے اس دیش کے لوگوں کے ریبر ہیں ریبر یہ کام نہیں کرتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں آج ہم دو سو بیس روپے کلو جو ہے چرچو کا تیل لے کے کھا رہے ہیں ایک سو اٹھ سیر بے راجماش ہیں چھ بیس روپے دمک کلو ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیں یہ ایک جو مزدور جو روز کا تین سو روپے لیتا ہے اس کے بچے اس کی فیملی فاکہ کشی کا شکار ہو رہی ہیں اور یہ جو زمینے چین لے آپ یہ لوگوں کو ان کا کتریام کر رہے ہیں زندہ زندہ ان کو مار رہے ہیں اس کالے کان ان کو واپس لوگ دے تو اس دیش کے اس تیر کے پورے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں گے